دیان دیجئے گا دوسری مثال لارا داماد آیا ہے سسرال میں ساس نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا داماد نے کہا کہ یہ مہمان خانہ ہے یہ جیل خانہ ہے کھچڑی تو جیل میں ملا کرتی ہے تو ساس بہت ہوشیار تھی اس نے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے بہت اچھی گزہ ہے پیٹ خراب نہیں ہوتا امیر بھی کھالیتے ہیں گریب بھی کھالیتے ہیں داماد کو سمجھ میں آیا یہ عجیب نہیں عجوبہ ہے مرگا بچانے کی پلانیگا تو داماد نے کہا کہ اچھا کھچڑی تو دے دیا کھچڑی بغیر گھی کے کہاں کھائی جاتی ہے گھی بھی دے دو اب بڑھیا نے جو گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا کوٹی سے نکال کر کے ڈالا ہاتھ میں حرکت تھی گھی زیادہ پڑ گیا اب بڑھیا کا کلیجہ سکنے لگا سارا گھی تو دامادی کھا جائے گا اب بڑھیا نے دماغ لگایا کہا کہ بیٹا ایک بات سنو اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی مجھ کو ساتھ میں شامل کرلو گے زیادہ برکت ہوگی داماد کو سمجھ میں آیا یہ اکیلے کھانے نہیں دے گی کہا آپ تو میری امام کی طرح کھاؤ کیا دکت ہے آپ تو میری امام کی طرح کھاؤ بڑھیا نے دیکھا کہ پلیٹ میں گھی داماد کی طرف زیادہ ہے اپنی طرف کا دماغ لگایا کہ کھی کو اپنی طرف ٹانگنا تو بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں فلان مہینے میں میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے یہ دکھ دیا ہے یہ دکھ دیا ہے سارا گھی دٹھانی داماد نے کہا کہ امہ کوئیے سے زیادہ کوئیے کا بچہ چلات ہوتا ہے اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے یہ سکھ بھی دیا ہے سارا گھی دٹھان لیا دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہے بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی نام حرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی دھیان دیجئے گا یہ موبائل کا دور ہے فیس بک کا دور ہے کہیں سے بھی آپ کو فون آ سکتا لیکن فون کے دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی آپ کا دین بھی برباد ہوگا لڑکی کو فون آیا لڑکی کا فون آ رہا کیا کہہ رہا میں تم پر عاشق ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی کا فون آیا لڑکی کے پاس آیا لڑکی کا فون آیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بکواس ہے جھوٹ ہے مطلب نکالنے کی بات ہے وہ مطلب نکالنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب وہ مطلب نکال لے گا زنا کر لے گا تو کیا کہہ گا میری ماں تیار نہیں ہے میرا باپ تیار نہیں ہے مطلب نکل گیا ہے پہچانتے نہیں مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا لڑکی کے پیچھے لڑکا جا رہا پلٹ کر کے لڑکی نے کہا کہ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو کہ میں تم پر عاشق ہوں کہ ابھی پتہ چل جائے گا دو منٹ میں تم عاشق ہو جھوٹے عاشق ہو یا سچے عاشق تو لڑکی نے کہا مجھ پر کیا عاشق ہو میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے عاشق ہو اگر مجھ پر عاشق ہوتے تو دوسری کے طرف تاک چھاگ بھی نہیں کرتے دوسری مثال لارہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا لڑکا آتا ہے لڑکی کے پاس کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں زینہ کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی سمجھدار تھی دیندار تھی اس نے کہا کہ چالیس روز ایک چلہ حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو اس کے بعد برائی کروں گے لڑکا آ رہا ہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا پہلی صف میں نماز پڑھ رہا حضرت عمر چھوک گئے کہ یہ دیوانہ تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا یہ اگلی صف میں نماز پڑھتا تھا کہ حضور یہ لیلہ کے چکر میں آ رہا مولا کے چکر میں نہیں کسی لڑکی سے چکر چل رہا حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو چلہ پورا ہونے سے پہلے لیلہ کی محبت دل سے نکل جائے گی مولا کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی رات کا وقت ہے سناٹا ہے لڑکا لڑکی کے پاس آتا ہے میں برائی کرنا چاہتا ہوں لڑکی کہتی دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا لڑکا باہر گیا آیا اندر آیا کہا سب لوگ سو رہے ہیں کوئی جاگ نہیں رہا کہا خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ جاگ رہا ہے اگر وہ جاگ رہا تو میں گناہ نہیں کر سکتی پیر صاحب بستی میں آئے اولت کو پتا کرنا تھا کہ یہ اصلی پیر ہے یا جالی پیر ہے کہا کہ آپ اصلی پیر ہو یا جالی پیر ہو کہا کہ میں اصلی پیر ہوں بیٹھتا یہاں ہوں دیکھ لیتا مدینی کو کہا کہ ابھی پتا چل جائے گا بھات لاکر کے دیا کھانا کھائیے ترکاری بھات میں چھپا دیا کہ کھانا کھائیے بہت بتویز عورت ہے کھانا دیا ہے سالن تو دیا ہی نہیں ہے کہا کہ آپ دو نمبر کے پیر ہو چار سو بیس ہو بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آ جاتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی بھی نظر نہیں آ رہا ہے دوسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان جو سنیے گا بڑیہا کے پاس پیر صاحب آئے بڑیہا کو پتا کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جالی پیر ہے ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے بڑیہا نے کھر پکا کر کے دے دیا کہ اس کا فاتحہ کر دوں فاتحہ کا مطلب تھا کہ تم بھی کھالو میرے واسطے بھی چھوڑ دو کھیر بڑی پیاری تھی ساری کھا گئے ساری کھا گیا پلیٹ ساف کرنے لگا بڑیہا کو غصہ آیا ساری کھیر تو یہ کھا گیا اب کیا کر رہے ہو کہاں مدینہ ساف کر رہا بڑیہا اندر گئی جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا یہ مکہ ہے اس کو بھی ساف کر کے چلی جاؤ ہانڈی کو بھی چاٹ لیا اب اور جلالہ کتنا بے شرم پی رہے ہانڈی کو پلٹ دیا جب تم نے مدینہ ساف کر ہی دیا مکہ ساف کر ہی دیا یہ حجرِ اسود ہے اس کو بھی چاٹ کر کے چلی جاؤ